بناوٹ کے لحاظے اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظے اسم کی تین اقسام ہیں اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق اسم جامد اسم کہتے ہیں کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو اور جامد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ٹھوس یا جمع ہوا اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنے جیسے اینٹ، درخت، چٹان، دولت، چٹائی، میز، گرسی، پینسل، کتاب، کلم وغیرہ یہ وہ الفاظ ہیں جو نہ خود کسی اسم سے بنے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی دوسرا اسم بن سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ان کی جمع بنائی جا سکتی ہے جیسے اینٹ سے اینٹیں، درخت سے درختوں، چٹان سے چٹانوں ان کی جمع تو بنائی جا سکتی ہے لیکن ان الفاظ سے کوئی دوسرا اسم نہیں بنایا جا سکتا تو وہ الفاظ جو نہ خود کسی اسم سے بنے ہو اور نہ ہی ان سے کوئی دوسرا اسم بن سکے اسے اسم جامد کہتے ہیں اسم مستر مستر کے لوگوی معنی ہیں نکلنے کی جگہ یا بنیاد کیونکہ اس سے بہت سے نئے الفاظ بنتے ہیں تو اسم مستر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے بہت سے اسم اور فیل بنے یعنی اسم مستر وہ اسم ہے جو خود کسی اسم سے یا کسی فیل سے نہیں بنا لیکن اس سے بہت سے اسم اور فیل بنائے جا سکتے ہیں جیسے لکھنا سے لکھنے والا، ملنا سے ملا، پڑھنا سے پڑھا لفظ ہے یہاں پر لکھنا اس سے نئے لذب بن گیا لکھنے والا لفظ ہے ملنا اس سے نئے لذب بن گیا ملا اور لفظ ہے پڑھنا اس سے نئے لذب بن گیا پڑھا اس کے علاوہ جس طرح ہر چیز کا نام ہوتا ہے اسی طرح ہر کام کا بھی ایک نام ہوتا ہے جیسے اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کام کے نام ہیں ان سب کاموں کو بھی مستر کہتے ہیں یعنی مستر وہ اسم ہے جو کسی کام کا نام ہو اور اس سے کئی اسم اور فیل بنے مستر کام کے نام کو کہتے ہیں جیسے کھانا، پینہ، سونا، آنا، جانا وغیرہ مستر کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نہ آتا ہے جیسے اٹھنا، بیٹھنا، سونا، کھانا، پینہ، اڑنا وغیرہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں نہ تو آتا ہے لیکن وہ مستر نہیں ہوتے جیسے گنا، نانا، بیٹھونا یہ مستر نہیں ہیں کیونکہ یہ اسم ہیں مستر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی کام کا نام ہو اور ان کے آخر میں نہ آئے وہ مستر کلاتے ہیں مشتق مشتق کے معنی ہیں نکلا ہوا یا آخذ کیا ہوا کیونکہ مشتق وہ اسم ہے جو کسی مستر سے نکلا ہو وہ اسم جو خود تو کسی مستر سے بنے لیکن پھر اس سے کوئی لفظ نہ بنے اسے مشتق کہتے ہیں جیسے لکھنا سے لکھنے والا لکھنے والی لکھا ہوا اور لکھتا ہے لکھنا کیا ہے لکھنا کام کا نام ہے لکھنا مستر ہے اور اس سے جو الفاظ بنے جیسے لکھنے والا لکھنے والی لکھا ہوا اور لکھتا ہے یہ سب کیا ہیں یہ مشتق ہے مستر سے جو الفاظ بنیں گے وہ مشتق کلائیں گے اسی طرح سجانہ سے سجانے والا سجاوٹ سجایا سجائے گا سجانہ کیا ہے سجانہ کام کا نام ہے سجانہ مستر ہے اور اس سے آگے جو الفاظ بنیں سجانے والا سجاوٹ سجایا سجائے گا یہ سب کیا ہیں یہ مشتق ہیں یعنی مستر سے آگے جو الفاظ بنتے ہیں وہ مشتق کلاتے ہیں تو آج ہم نے پڑھا اسم جامت وہ اسم ہے جو خود تو نہ کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنے اسم مستر وہ اسم ہے جو خود تو نہ کسی اسم سے بنا ہو لیکن اس سے بہت سے اسم اور فیل بنے اور اسم مجھ تک وہ اسم ہے جو کسی مستر سے بنے لیکن پھر اس سے کوئی لفظ نہ بنے